فیصل عباس سے خبر ہے جہاں تھانا جھنگ بازار کے علاقہ ٹریک سٹینڈ پر گزشتہ روز ہونے والی ڈکیتی کا معاملہ ڈاکو کی سی سی ٹی وی پوٹی سٹی نیوز نے حاصل کر لی پوٹی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری ڈاکو کے ساتھ کس طرح مضامت کر رہا ہے متاثرہ دکاندار کے مطابق ڈاکو مضامت پر فائرنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دونوں مسلح ڈاکو کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا اہم خبر آپ کے درے ہیں فیصل عباس سے جہاں تھانا جھنگ بازار کے علاقہ ٹریک سٹینڈ پر گزشتہ روز ہونے والی ڈکیتی کا معاملہ ڈاکو کی سی سی ٹی وی پوٹی سٹی نیوز نے حاصل کر لی پوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری ڈاکو کے ساتھ کس طرح مضامت کر رہا ہے متاثرہ دکاندار کے مطابق ڈاکو مضامت پر فائرنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گیا شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دونوں مسلح ڈاکو کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا بیو جی فیصل آباد وقاش راز ماشرہ ٹیلی فلائن پر موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی وقاش بتائی گا اس معاملے کے بارے میں جبل کو تھان جھنگ بزار کا علاقہ ہے جہاں پر ٹرک سینڈ پر جو ہے اس طرح ڈکیٹی کی والدات ہو جی اس میں موبائل شاپ سے ساٹھ ہزار پر جو ہے ڈاکو لے کر فرار ہوئے افرار ہوتے ہی شہریوں کے ساتھ مضامت اور مضامت میں جو ہے ڈاکو اپنی موڈ سیکل چھوڑ کر فرار ہوئے اور دونوں پیدل چلتے ہو ڈاکو کو دیکھا بھی جا سکتا ہے جو سیٹی بیوز کو یہ سوٹیج سیسی بھی فرار جو ہے وہ مصول ہے اس سوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو جو ہے وہ مضامت کے بعد موڈ سیکل چھوڑ کر فرار ہو رہے اور بات میں جو ہے شہری اسی موڈ سیکل پر ان کا تو عقب کرتے ہیں اور دونوں ڈاکو کو جو ہے شہری جو ہے وہ پکرتے ہیں اور تشلت کے بعد جو ہے پولیس کے حوالے کر دی جاتا ہے شہری کی انتاثر شہری کہی کہنا ہے کہ پولیس نے ملزمان کو کفتار تو کری بہت شکریہ بکاشراز آپ ہمیں فیصلہ باس سے اپ ڈیٹ کرے تھے